سو آج کے وڈیو میں میں نے سمپل وڈیو بنایا ہے میں ڈوسا بنا رہی تھی تو میں نے سوچا کیوں نے اس کو شوٹ کیا جائے نارملی لوگ نانسٹک یوز کرتے ہیں بٹ میں جب سے بنا رہی ہوں میں نے فرس ٹائم میں نانسٹک یوز کیا تھا اور اس کے پاس سے میں آئین کے طوے پر مطلب لوہے کے طوے پر ہی بناتی ہوں اور بہت صحیح بنتے ہیں ڈوسے تو یہ جو میرا جو طوا ہے یہ نارمل طوا ہے لوہے کا اس میں جیسے کہ ابھی آپ نے دیکھا میں نے پیاز کو ہلکا سا تیل لگا کے اس کو رگڑ دیا اس کے بعد پانی کے چھٹے مار کے ساف کر دیا اب اس کے بعد میں جہاں تک ہو سکے گا میں 99% تیل بلکل بھی یوز نہیں کروں گی تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہو میں نے ڈوسے کے بیٹر کو فیلا دیا ہے اچھے سے آپ دیکھیں یہ کتنا سمودلی چھوٹ گیا اس کو بلکل بھی نہیں چھپکا جیسے ہماری روٹی سکھ جاتی ہے میرے گھر پہ سب کو سوفٹ ڈوسا پسند ہے کڑک ڈوسا سب بابو کھاتا ہے اور کبھی کبھار اب نہیں کھاتی ہے تو باقی سب لوگ تو سوفٹ ڈوسا ہی کھانا پسند کرتے ہیں سو دیٹ میں کڑک نہیں بناتی اور ہمارے گھر پہ سب کو پلین ڈوسا ویت ناریل کی چٹنی ہی پسند ہے سو دیٹ میں مسالہ ڈوسا بھی جیادہ نہیں بناتی کبھی کبھار ہی بناتی سو دیٹ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں میرا ڈوسا ایک دم پرفیکٹلی بن کے تیار ہو گیا ہے یہاں دوسرا بھی میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا ہے بننے کے لیے اور مجھے پارسنلی ایسا میرا یہ پریفرنس ہے کہ آئین کے طوے پہ جیادہ بہٹر بنتا ہے باقی تو سب کی اپنی چوئیس ہے اپنا اپنا طریقہ رہتا ہے سب کا ہاتھ الگ رہتا ہے الگ طریقے سے ہر کسی کو بنانے کا اندازہ رہتا ہے تو مجھے یہ طرح کا اندازہ تھا تو میں نے یہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنا صحیح سمجھا تو یہاں میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہوں سو دیٹ یہاں آپ دیکھ سکتے ہو لوہے کا طوا جو یہ میرا ہے یہ تھوڑا موٹا ہے بلکل پتلا نہیں ہے ایک دم ہیوی طوا ہے یہ اور اگر آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا تو جو آپ دھوسے والے رہتے ہیں یا سٹالز والے رہتے ہیں ان کا بھی طوا ہیوی طوا ہی رہتا ہے سو دٹ یہ ایک شورٹ پیڈیو ہے اگر آپ لوگوں کو پسند آیا ہو تو لائک جرور کرنا چینل کو سبسکرائب بھی جرور کرنا میں اپنے دھوسے کے بیٹر میں سوڑا بھی یوز نہیں کرتی بلکل بھی میں سوڑا نہیں ڈالتی وہ ایسے ہی مطلب اچھے سے فرمنٹ ہو جاتا ہے اور کافی سوفٹ بنتا ہے مجھے جیسے میں نے آپ لوگوں کو بتایا کہ ہمارے گھر پر سوفٹ دھوسہ کھانا ہی زیادہ پسند کرتے ہیں سیف جب بابو کو کھانا رہتا ہے تو میں تھوڑا کڑک بناتی ہوں کیونکہ اس کو کڑک ہی دھوسہ پسند ہے آپ لوگ دیکھ سکتے ہو میرے سارے دھوسے سوٹلی ایک دم بن کے ریڈی ہو گئے ہیں اور نارل کی چٹنی کے ساتھ میں آپ یہاں پہ میں بنا رہی ہوں تھوڑے کڑک دھوسے بناوں گی کیونکہ ابھی اٹھ گیا ہے اور اس کو میں کڑک دھوسہ دینے جا رہی ہوں تو اسے واپس سے ایک بار میں اچھے سے پوچ لے رہی ہوں تاکہ یہ چپکے نا کیونکہ بناتے بناتے کنٹینیویس بیٹر پڑتے رو پڑتے نا تو تھوڑا وہ ایسا ہو جاتا ہے بھر ایک بار اگر واپس سے اچھے سے اسی طرح کیسے پوچ دو تو وہ واپس سے صحیح ہو جاتا ہے تو یہاں پر جو کڑک والے دھوسے ہیں اس میں میں ہلکا ہلکا ستیل لگاتی ہوں تھوڑا مجھے ہلکا سا آئل والا مجھے پسند ہے اس کے لئے میں اس طریقے سے بنا رہے ہوں آپ لوگ دیکھ سکتے ہو یہ ایک دم کڑک ہو گیا ہے میں بہت زیادہ ریڈ بھی نہیں کرتی کیونکہ وہ ابھی بولے گا بہت زیادہ ریڈ کر دیا یہ کر دیا وہ کر دیا تو میں جیسا جس کا پسند ہے اس کے اکورڈنگ سے بناتی ہوں تو یہاں پر میں نے ایک سیٹ چائے بھی رکھ دی گرم ہونے کے لئے ریڈی ہو گیا دیکھ لو آپ ایک تم پرفیکٹلی میرے بیٹے کے حساب سے لائٹ براؤن اور کڑک لوسہ ریڈی ہو چکا ہے بینہ چائے کے بریکپاسٹ ادھورا ہے سو یہاں میری چائے گرم ہو رہی ہے اور میں نے پاپو کو ڈوسہ چٹنی دے دیئے کھانے کے لئے اس نے کھانا سٹارٹ کر دیا ہے یہاں اور ڈوسہ بن رہا ہے اور میری چائے بھی آلموسٹ گرم ہو چکی ہے سو اس وڈیو کو اپنے گھر کی مہیلاؤں کے ساتھ شیئر کریں ہم مہیلائیں دیکھ رہی ہیں تو اور مہیلاؤں کے ساتھ شیئر کریں کمنٹ کریں لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں ملتے ہیں نیکس وڈاگ میں تب تک کے لئے ہستے رہیے مسکراتے رہیے میرے وڈیوز دیکھتے رہیے اور میں پہلے چائے پی لیتی ہوں کیونکہ بھائی چائے بینا تو دن کے شروعات ادھوری ہے موسیقی موسیقی موسیقی